سکھ کے ساگر جہاں سب دسندھورت ناگر جہاں سے تم آئے تھے کہتے ہیں وہ سکھ ساگر ہیں اور اس سکھ ساگر میں چلو سکھ ساگر کسے کہتے ہیں جہاں دکھ نام کی وسطو نہ ہو سکھ کے اتریت کوئی اور وسطو نہ ہو جیسے سمدر میں بہت دور جب سمدری جہاں چلا جاتا ہے تو اس کو جل کے اتریت کچھ بھی نظر نہیں آتا جہاں دیکھا جل ہی جل جل ہی جل ساگر ہے اس کو ساگر کہتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں کہ من تو چل رہے سکھ ساگر اب سکھ ساگر کی دیفینیشن بتاتے ہیں پری بھاسا جیسے کبھی آپ ایک آد کبھی کبھی ہوتی ہے وہ ایسی ستھی تھی ایک آن تمہ بیٹھے ہو ایک ہلور اٹھتی ہے اپنے آپ اندر سے جیسے اس میں وہ ایسی لہر آتی ہے کوئی بھی دوسرا یا دوسمن بے گانہ کسی کے پر تھی نظر نہیں آتا کوئی کسی کے پر تھی ایر سا دویس نہیں رہتا چاہے سترو بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ لہر ہوتی ہے اکسینک کچھ تھوڑی بہت دیر تک رہے گی تو اوسس میں وہ ایک نعرہ آنند ہوتا ہے کسی کے پر تھی دویش نہیں رہتا اور اس کے بعد جب وہ لہر چلی جاتی ہے وہ نو کا نو کیر ٹوٹ جاتا ہے اس کو ایسے کرتوں گا اس کو ایسے کرتوں گا اس نے ایسا کیسے کر دیا وہ گھٹا پڑ گیا ایسے ہے وہ بہت بیمار ہے پھلانا ہے بزنس ٹھیک ہو نہیں چل جلدی چلتے ہیں وہاں لیٹ ہو جاوانگے یعنی سوک کہر کی لہر ٹوٹ جاتی ہے اب اس ست لوگ کے اندر ہے کہتا ہے سنکھوں لہر مہر کی اپ جائیں کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکہ ساگر سوئی اس سکھ ساگر میں چلو تو یہاں کیا کہتے ہیں گریب داس صاحب جی من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر کوٹی زنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوٹی زنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے ککر سکر کھر بیا بورے کوہا ہن سے بگارے من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر کوٹی زنمتو راجزہ کی نیا مٹین من کی آسا کوٹی زنم راجزہ کی نیا مٹین من کی آسا بیکشکو کہتو دردر گھومیا ملانا نرگن راسا من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر پھر کیا بتاتے ہیں اندر کو بیر ایس کی پدوی برماؤرن دھرم رایا اندر کو بیر ایس کی رے پدوی برماؤرن دھرم رایا وشنو ناہت کے پورکو جا کے تو پھر اپوٹھا آیا من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر بھائی آسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے آسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے دوادس مجد محل مٹ بورے بہر نہ دے دھرر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر دو جک بھیشتے سب ہیتیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیاں دو جک بھیشتے سب ہیتیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیاں تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی خسیا من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر ست گروہ ملے تو اچھا مٹے پد مل پدے سمانا ست گروہ ملے تو اچھا مٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ پتھاؤں جو آدھ امر اس تھا ناہ من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر چیار مکتی جا چم پی کرتی مایا ہوری داسی چیار مکتی جا چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب ابحپد پر سے وہ ملے رام ابھی ناسی من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد شندھورت ناگر اب اس میں گریب داس صاحب جن کیا بتانے کی چیش ٹا کی ہے کہ اپنے ہی من کو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لئے بھولی آتماؤں کو کیا بتاتے ہیں کہ کوٹ جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہیں ہاتھ لگا رہے اپنے آتماؤں یہاں ایک بہت اچھا اگزامپل فرماتمان دیا کری ہے ویسے تو ان ان سنتوں پنتھوں دھرموں کے مہاپرسوں کے جیونی میں ہمیں بہت میٹریل بہت مسالہ مل جاتا ہے پرماتمہ کو سمجھنے کا اس کے ودھان کو جاننے کا آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں آو جین دھرم کو جانے ایک پوچھ تک جس کا اس سے بہت اچھا لنک ہے یہ دیکھئے گا آو جین دھرم کو جانے ایک پوچھ تک ہے یہ جینیوں کے دوارہ ہی لکھی ہوئی ہے اس کا رائٹر ہے پروین چندر جین اہم میں ساشتری آو جین دھرم کو جانے لیکھے گا پروین چندر جین اہم میں ساشتری جمبو دیپ جمبو دیپ ہستنا پور پرکاسے کے شریمتی سنیتہ جین جمبو دیپ ہستنا پور میرٹ اتر پردیش میں یہ کہاں سے مدرت ہے دینندر جین نیو ریشیب آف سیٹ پرینٹرز یہ میرٹ میں چپی ہے اس کے ہم دو سو ایلی ڈیڈ پریشت پڑھنائیں گے گھنا نہیں آو جین دھرم کو جانے پریشت دو سو ترنوہ پہ ویسے اس پرکرن میں پرسن نمبر ہے یوں تیتیس سو تر تاریس شریمہابیر بھگوان کے انے کون کون سے نام ہیں انے اتر دیا ہے کہ انے پانچ نام ہیں ویر اتیویر سمتی مہابیر ایم وردوان اب دو سو ترنوہ پا جاتے ہیں شریمہابیر بھگوان کے جیون کا کتھن کہاں سے پرہارم ہوتا ہے شریمہابیر بھگوان کے جیون کا کتھن کہاں سے پرہارم ہوتا ہے پرسن ہے پوروہ نامک بھیل کی پریائے سے یہ پہلے پوروہ نامک بھیل تھا یہ آتما پھر پوروہ بھیل کون تھا اس نے کیا کیا پسکلاوتی دیش کی پنڈری کینی نگری مہابیلوں کا رازہ تھا اس نے ساگر سینمونی راز سے مد ماس مدو کا تیاغ دورت لیا تھا جسے جیون پریانت پالن کیا شریمہابیر بھگوان کا جیون پوروہ بھیل کی پریائے سے کہاں گیا پہلے سو دھرم سرگ میں ایک ساگر کی آئیو والا دیوتا ہوا دیو ہوا پھر کہاں گیا بھرت چکرورتی کی رانی انانت مطی سے مارچی نامک جیشت پوتر ہوا یہ بھرت رشب دیو کا بیٹا تھا اور مارچی بھرت کا پوتر اور رشب دیو جی کا پوتر تھا بیٹے کا بیٹا پوتر یہ مارچی یہ آگر چل کا مابیر جین ہویا اور اس مارچی نے سب سے پہلے رشب دیو جی سے دکھ سہلی تھی یعنی پرثم تیرت کر سے اپدیس لے کر آگے اس نے کیلاب پرابت ہوا ہنی کیا ہوئی کیلاب ہوا مارچی کے پریائے سے معاویر بھگوان کا جیس کیس پریائے میں گیا برم سرگ میں دیو ہوا پھر اویدانگری میں کپیل برامن کی کالی استری سے جتیل نامک پوتر ہوا پھر سو در سرگ میں ایک ساگر کی آئیو والا دیو ہوا پھر اس برتک شکتر کی سوٹھی کا نامک گاؤں میں اگنی بھوت برامن اور گوتم ستری کی اگنی سے سے اگنی سے نامک پوتر ہوا پھر سرگ میں گیا اب ہم سارا گمہ کہ یہاں آجاتے ہیں دو سو پچانوے پہن مندیر نگر میں سال کا برامن پتنی کی سے بھاردواز نامک پوتر ہوا بھاردواز کے شریر سے بہابیر بھگوان پریائے سے معاویر بھگوان کا جیس کی کہا گیا مہندر سرگ میں دے ہوا مہندر سرگ مہا اندر وہ مہا اندر آپ کو جکھا اپر برم لوک میں چلے گا مہا اندر سرگ سے مہا بھگوان کا جیو کہا گیا اتر نگود میں ایک ساگر کی آئیو والا نگودیا جیو ہوا نگود سے نکل کر شریر مہا بھگوان کا جیو کہا گیا انیک بھاو دھارن کی وہ اس پرکار ہیں ایک ہزار بار یعنی اتنے جنم ہوئے اس کے کٹھے ایک ہزار بار ورکس کے شریر بھاو اسی ہزار سیپ کے بھاو بیس ہزار نیم کے بھاو نیم کی جیو نہیں ہوگی اور نبی ہزار بار کیل ورکس کے بھاو کیلے کے تین ہزار بار چندن ورکس کے بھاو پانچ کروڑ بار کنیر ورکس کے بھاو ساٹھ ہزار بار ویسیہ کے شریر جیون اترہ گزویا اور پانچ کروڑ بار سیکاری بیس کروڑ بار ہاتھی کے بھاو یعنی جیون اور ساٹھ کروڑ بار گدے کے شریر اترہ گزویا گدے کے جیون ساٹھ کروڑ ساٹھ کروڑ بار گدے کا بھاؤ جیون اور تیس کروڑ بار کتے کے بھاؤ گدے اور کتے گاتے ایک جیون بھتی رہا یہ سارے دیوتا اپنے ختم ہو جائیں اس کے جیو کے ساٹھ کروڑ بار نپوسنگ کے بھاؤ بیس کروڑ بار اسٹری کے بھاؤ نبی لاکھ بار دوبی اور آٹھ کروڑ بار گھوڑا بیس کروڑ بار بلی اور ساٹھ لاکھ بار گرب پات سے مرنے اور اسی لاکھ بار دیو پریاؤ کو پرابت ہوا اسی لاکھ بار دیوتا بنیا اسی لاکھ کے دیوتا ایک سرہ نہیں لکھنے جائے ایک میں گدہ بنے جاتے لیں ضرور تیک ہوئی نا پھر کہ میں برند کی آگے کیا بتا ہے کہ اس کے بعد کہاں گیا رازگرہ نگر میں ستاور براہ من ہوا پھر میں اندر سرگ میں سات بار ساگر کیا یوالا دیو انہی چکر ختم نہیں ہوا پھر آگے پھر چل پڑیا پھر کہا ساتھ میں نرکمہ گیا اوہ یا کسر رہی چھی ساتھ میں نرکمہ گیا پھر پھر پر تھم نرکمہ گیا اب گھنانہ ساتھ میں سرگ میں دیو ہوا یہاں دیکھئے پوسپوتر بیمان میں جمبو دیپ کے چھتر پر نگر میں نندی وردن راجہ کی ویرمتی رہانی سے نند نامک پوتر ہوا نند کا جیو پھر کہاں گیا پوسپوتر بیمان میں دیو ہوا تننتر چوبیس میں تیرنتھ کر شری مہابیر بھگوان ہوئے اچھا شری مہابیر بھگوان کے جیو نے کتنے پاکھنڈ مت چلائے تین سو تری سیٹ پاکھنڈ مت چلائے جے ہو بندھی چھوڑ کی اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کوٹی جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیارے ککر سوکر کھر بیا بھورے کوہ ہنس بگاری کوٹی جنمتوں راجہ کی نیا میٹی نمون کی آسا بکسک ہوکے دردر گھوم لیا یہ ملانا نرگن راسا اندر کو بیر عیس کی پدوی برمہ وندن رایا وشنو ناتھ کے پرکوں جا کے تو پھر بھی الٹا آیا آسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رے دوہ دس مد مہلمت بھورے بہور نہ دے دھرہ رے دوجک بہیست دوجک مانے نرک بہیست مانے شورگ کہتے ہیں دوجک بہیست سب ہیتے ہیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیاں